دوستو اس سے آگے ہے لفظ زے کی فال یعنی کہ اے صحبِ فال حرف زے یہ دلالت کرتا ہے کہ ان دنوں میں تجھ کو کسی قسم کی پریشانی تھی جو چند روز صبر اور حوصلہ کرنے سے چلی جائے گی حسبِ منشاہ تیری تمام جائز مرادے پھوری ہوگی آٹھ روز تک اپنے راز دل سے تم کو خبر ہو جائے گی ایک آدمی زرد رنگ میں آنا قدر اس سے خوف رکھنا چاہیے تاکہ تیرے ساتھ کوئی مکر فریب نہ کر سکے یعنی اس سے اتیاد کرنے چاہیے ایک سفر تم کو دربیش ہے جس میں تم کو بہت نفع ہوگا اگر کوئی بیمار ہے تو وہ صحت پائے گا حضرت امام جعفر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر صحبِ فال صبر نہ کرے گا تو وہ زیان دیکھے گا یعنی کہ صبر کا پھل مٹھا ہے اگر صبر نہیں کرو گے تو پھل بھی نہیں ملے گا اور شیخ حسن بسری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بہت اندیشہ نہ کر اور متوقع رہو اگر غائب بیس دن تک نہ آئے گا تو اس کی حبر ایک ماہ کے بعد آئے گی اس کے علاوہ خرید و فروخت میں تم کو بہت نفع ہوگا دوستو اس سے آگے ہے لفظ سین کی فال یا سین والقرآن الحاکیم انکا لمن المرسلی یعنی کہ ایسا بفعال حرف سین یہ دلالت کرتا ہے کہ تمام حجتیں تیری روا ہوگی اور جو نیت تیرے دل میں ہے بارائے کی اس میں کہلے نہیں کرنے چاہیے اگر شادی کی نیت ہے تو کرو مبارک ہے میں عورتوں سے کوئی بھی مشورہ مت کرو امام جعفر صادق و ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تجھ خود سفر کرنا بہت خوب ہے یعنی سفر میں تیرے لیے بہت نفع ہے تیرے واسطے اس سے بہتر کوئی کام نہیں ہے کیونکہ اب ستارہ تیرا نہوست سے نکل آیا ہے دوستو اس سے آگے ہے لفظ شین کی فعل اِزَسَّمَا اُن شَكَّرْ وَعَزِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّرْ یعنی ایسا بفعال حرف شین شکاوت پر دلالت ہے کہ پستگی اور پریشانی اور سرگردانی پر تم کوئی شارت ہے اس فعل میں جو نیت تیرے دل کی ہے اس سے باز رہے کیونکہ آخر نتیجہ اس کا پریشانی ہے یعنی جس آدمی کی بھی یہ فعل آئے گی اگر اس کی نیت میں کوئی کام چل رہا ہے کسی پلان کوئی پلان وہ کر رہا ہے تو اس سے وہ باز آ جائے کیونکہ اس میں اس کا نقصان ہے اور جس کے ساتھ دوستی کرتا ہے وہی اس کا دشمن ہو جاتا ہے تین دن تک اپنی زبان یعنی تین دن تک آپ نے اپنی زبان کو مکمل خاموش رکھنا ہے تاکہ کسی قسم کی پریشانی نہ ہو اور خدا پر توقع رکھو تاکہ تیری منزل تجھے حاصل ہو اور امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ صاحب فال کو چاہیے کہ اندیشوں سے تومہ کرے تابلاؤں اور خوفوں سے بے خوف ہو اگر کوئی آدمی تیرا بیمار ہے تو وہ شفاہ پائے گا اس کو بہت خطرہ ہے اس کے لئے صدقہ کرنا بہت ضروری ہے دوستو اس سے آگے ہے لفظ صادقی فال فَسْ بِرْ سَبْرَنْ جَمِيلًا یعنی کہ اے صاحب فال حرف صاد یہ دلالت کرتا ہے کہ کہیں سے تم کو محال ملے گا اور گم شدہ اور بھاگا ہوا تیرے ہاتھ میں آئے گا کسی بات سے تیرا بہت دل پریشان ہے اس لئے صبر کر صبر سے تیری مراد تجھے حاصل ہو جائے گی اگر صبر نہیں کرے گا تو نقصان اٹھائے گا اور غائب تیرا رنج میں اگر افتار ہے اس کے لئے تجھے صدقہ کرنا چاہیے تاکہ اس کو خلاصی ہو توقل بر خدا کے سلامت وہ آ جائے یعنی اللہ پاک پر توقل رکھنا ہے اللہ پاک بہترین کارساز ہے اگر کوئی شخص بیمار ہے تو اس کی بیماری دراز ہوگی اس کے لئے صدقہ ضروری ہے تاکہ اس کی بیماری کو ختم کیا جائے اگر نکاح کی نیت ہے تو نکاح کرنا مبارک ہے خدا وانتالہ تجھ کو فرہندس سالح عطا فرمائے گا اور ایک آدمی تجھ کو تکلیف دیتا ہے کیونکہ تو اس کی نصیت نہیں سنتا ہے کوئی آدمی ہے جو آپ کو نصیت کرتا ہے لیکن آپ نہیں سنتے ہو اس لئے وہ آپ کو تکلیف دیتا ہے اس کی بعض سے اگر تجھے لگتا ہے کہ فائدہ ہوگا تو اس کی نصیت قبول کیا کرو عزت امام جعفر صادق و ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ صاحب فال کو صبر کرنا بہتر ہے کیونکہ فال حضرت یعقوب علیہ السلام کی ہے دوستو یہ لفظ سواد کی فال جو ہے یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی فال ہے اس لئے صبر کی تلقیم کی گئی ہے تقریبا ہر فال میں زیادہ تر صبر کا بتایا گیا ہے کیونکہ صبر سے پھل ملتا ہے اور منزل بھی دیا دوستو اس سے آگے ہے لفظ سواد کی فال یعنی کہ اے صحب فال حرف سواد خوشی اور دولت پر بشارت ہے کسی بات کے سننے سے تجھے خوشی حاصل ہوگی کوئی چیز تیرے ہاتھ سے چلی گئی ہے وہ بھی دستیاب ہو جائے گی جو فکر تیرے دل میں ہے اپنی فکر کو نکال دے اور اللہ پاک پر یقین رکھ تیرا تمام کام جو ہیں انجام ہو جائیں گے اور ان کے انجام نیک ہوں گے عبادت خدا میں کہلی ہرگز نہیں کرنی چاہیے پانچ وقت کی نماز کی پابندی کریں اور درود پاک کی روٹین بنائیں دوستو اس سے آگے ہے لفظ توں کی فال یعنی کہ اے صاحب فال اے صاحب فال حرف توں یہ دلالت کرتا ہے قصائش پر لیکن نماز میں سستی نہیں چاہیے جو دین و دنیا میں تیری بیتری ہو جائے گی اور نماز کی برکت سے تمام کام تیرے بخوبی سر انجام ہو جائیں گے اگر کوئی تیرا غائب ہے تو چند روز کو واپس آ جائے گا اور کوئی بیمار ہے تو شفا پائے گا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سال میں سفر کرنا خوب ہے اور گناہوں سے توبہ کرنا افضل ہے یہ سال تمام سالوں سے بہتر ہے دوستو اس سے آگے ہے لفظ زویں کی فال من جاء بالحسنت فالہو اشر و ام صالح یعنی کہ اے صاحب فال حرف زویں خوشی عیش و عشرت پر بشارت ہے اگر کوئی بیمار ہے تو وہ جلدی شفا پائے گا اس کے لیے صدقہ دینا بہت ضروری ہے اگر کوئی غائب ہے جان بوجھ کر دور چلا گیا ہے تو اس کی خبر ایک لڑکا لائے گا اور اپنے پریشان خواب یعنی اگر آپ کو خوف والے خواب آتے ہیں تو وہ کسی سے مت کہو ان دنوں میں تم کو ایک ملامت تھی وہ بھی بخیر گزر گئی ہے اور سوائے خدا کے کسی سے تماہ نہ کرنا چاہیے تا تمام کام تیرے بہتر ہو جائیں گے دوستو اس سے آگے ہے لفظ عین کی فال یعنی کہ اے صاحبِ فال ہر فعین یہ دلالت کرتا ہے فتح و نصرت پر اور جو نیت کی تیرے دل میں ہے ایک بزرگ کی طرف سے تم کو راحت پہنچے گی اور روز دو شمعہ کو بید زمیر اپنے سے تم کو اگاہی ہو جائے گی حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس نیت میں کچھ صدقہ دینا بہت ضروری ہے تاکہ تیر نیت میں جو مراد ہے وہ تجھے حاصل ہو سکے سفر کرنا تم کو اچھا ہے منفعت سے خالی نہ ہوگا ایک حاکم ایک بزرگ کا تجھے وہم ہے اس سے مت ڈرو اور اگر کوئی چیز کھو گئی ہے تو وہ ہاتھ میں آ جائے گی اگر دعویٰ کرنے کی نیت ہے تو غلبہ حاصل ہوگا خرید و فروغت حیفنات کی تیرے واسطے پہتر نہیں ہے یعنی حیفنات جو ہیں وہ تیلی یا خرید و فروغت اس کی پہتر نہیں ہے بذکر خدا مشغولی رہو دوستو اس سے آگے ہے لفظ غین کی فال از کال الحواری ہونا یا عیسی بن مریمان یعنی کہ ایسا بفعال اگر تُو کسی سے نکاح کرنا چاہے تو کر لے تجھ کو فائدہ ہوگا اور تمام تیرے مشکل کام آسان ہو جائیں گے جیسے حضرت دعویٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں نرم ہو جاتا ہے یعنی تیرے کام ایسے آسان ہو گئے جیسے لوہا حضرت دعویٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں نرم ہو جاتا ہے بودھ کی دن کو تم کو اپنے بید سے آگاہی ہوگی جس چیز کی تم کو طلب ہے وہ جلدی مل جائے گی مگر اپنا بید کسی سے نہ کہنا اگر کوئی غائب ہے تو وہ بھی آ جائے گا ایک شخص میں آنا کد گندمی رنگ اس سے تو خوف کھاتا ہے اس سے احتیاط ضروری ہے لیکن خوف صرف رب کا دل میں رکھنا چاہیے اور آدمیوں سے احتیاط کرنے چاہیے تاکہ تیرے ساتھ کوئی مکر نہ کر سکے اور سفر کرنا بھی تمہارے واسطے مبارک ہے اور ہمیشہ بابوزو رہنا تیرے لئے سب سے پہتر ہے اللہ کا ذکر ہر وقت تیری زبان پہ ہونا چاہیے اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجنا اس فعال میں تیرے واسطے اکسیر آزم کا کام دے گا یعنی جس آدمی کے بھی یہ فعال نکلے گی اس کے لئے درود پاک ایسے ہوگا جیسے اکسیر آزم ہے دوستو اس سے آگے ہے لفظ فے کی فال فمن کان یرج لکا ربی ہی فلیامر عمالن صالح یعنی کہ اے صاحب فال حرف فے یہ دلالت کرتا ہے کہ عیش و عشرت خوشی اور دولت کی تم کو بشارت ہے اور تیرا غائب جلدی واپس آ جائے گا اور اگر کوئی بیمار ہے تو وہ شفاہ پائے گا اس میں غم نہیں کرنا چاہیے تیرے کام جلدی پورے ہو جائیں گے اس فال کے مطابق تیرے تمام کام اچھے ہو جائیں گے اس کے لئے ثابت قدم رہنا بہت ضروری ہے یعنی کہ ارادہ ٹوٹنا نہیں چاہیے جو بھی ارادہ کرو مضبوط کرو جو شخص تیرے ساتھ بدی کرے گا عوض اس کے نیکی کرنا عجر عظیم تجھ کو ملے گا یعنی اگر کوئی تیرے ساتھ مرائی بھی کرتا ہے تو تیرا کام ہے اس کے ساتھ نیکی کرنا اس کا بہت بڑا عجر تجھے ملے گا بیس روز تک اپنے بھیدوں سے تجھے خبر ہو جائے گی اور سفر کرنا تم کو اچھا نہیں ہے یعنی اس فال میں تیرے لئے سفر بہتر نہیں ہے دوستو اس سے آگے ہے لفظ کاف کی فال قاف والقرآن المجید بل عجیب انجاہم منظر منہم فقال القافرون آزا شیعن عجیب یعنی کہ اے صاحب فال حرف قاف یہ دلالت کرتا ہے کہ تم کو خلق میں قبولیت آسل ہوگی جو کوئی تم کو دیکھے گا دوست رکھے گا یعنی جو بھی تجھے دیکھے گا تیرا دوست ہو جائے گا اور بقول ابن مسعود فخر راضی رحمت اللہ علیہ صاحب فال کو کئی فتوح حاصل ہوں گے اور جو کوئی تم کو دیکھے گا خوش ہوگا یعنی جس کی بھی یہ فال نکلے گی قاف کی فال اس میں ایک یہ چیز ہوگی اس آدمی میں کہ جو بھی آدمی اس کو دیکھے گا خوش ہوگا اور حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ صاحب فال کو سخاوت کرنے چاہیے بہتری اسی میں ہے دوستو اس سے آگے ہے لفظ قاف کی فال قزالکہ کدنا لیوسفہ یعنی کہ اے صاحب فال تجھ کو اپنی نیت میں پریز کرنے بہت بہتر ہے اور دشمنی بھی کسی کے ساتھ اچھی نہیں ہے حضرت حسن بسری رحمت اللہ نے فرماتے ہیں کہ صاحب فال کو خرید و فروخت کرنا اور قرض دینا نہیں چاہیے کہ نفع نہ ہوگا کیونکہ نہ خرید و فروخت میں تم کو نفع ہوگا اور نہ کسی کو قرض دینا تیرے لیے اچھا ہوگا اگر صبر کرے گا تو تمام مرادیں پاہ لے گا دوستو اس سے آگے ہے لفظ لام کی فال اللہ لطیف ام بابدہی یارزکو میں یشاؤ یعنی کہ ایسا ہے بفال حرف لام یہ دلالت کرتا ہے کہ یہ فال نہائیت نیک اور مبارک ہے تمام کام تیرے حسب منشاہ پورے ہو جائیں گے اور تالیہ تیرے ہی قوت پکڑے گا یعنی تیرا جو بھی ستارہ ہے اس میں قوت آئے گی حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صاحب فال کو مناسب ہے کہ بے خوفی اختیار کرے تاکہ دشمن اس کے دوست ہو جائیں اور امام کشیری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صاحب فال جس کام کا ارادہ کرے گا وہی کام اس کے لئے آسان ہو جائے گا دوستو اس سے آکے ہے لفظ میم کی فال یعنی کہ اے صاحب فال حرف میم یہ دلالت کرتا ہے ملامت پر اس نیت سے شیخ مصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صاحب فال کو چاہیے کہ کسی کے ساتھ خصومت کا دعویٰ نہ کرے اگر اپنی نیت در گزر نہ کرے گا تو زیان دیکھے گا اور اگر صبر کرے گا تو رہا ہاتھ پائے گا یعنی اپنی نیت میں بے صبری مت پیدا کرنا ہمیشہ صبر کرنا تب ہی تجھے رہا ہاتھ حاصل ہوگی دوستو اس سے آگے ہے لفظ نون کی فال نون والقلم فما یسترون یعنی اے صاحب فال جو نیت تیرے دل میں ہے مبارکو سر انجام ہوگا عورتوں کے ساتھ مشاورت نہ کرو تاکہ جملہ کام تیرے سر انجام ہو جائیں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نماز میں سوستی نہ کرو تاکہ رزق کا دروازہ تم پر کشادہ کیا جائے دوستو اس سے آگے ہے لفظ واؤ کی فال اور درمیان خلق میں تم کو قبولیت حاصل ہوگی دوستو اس سے آگے ہے لفظ ہے کی فال یعنی اے صاحب فال نیت مبارک ہے تمام کاروبار تیرے بہو بھی انجام ہو جائیں گے کچھ فکر نہ کر کہ مراد تیری حاصل ہوگی اس نیت سے درگزر کرنا چاہیے امام فخرز رازی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صاحب فال کو اپنی نیت کا سمرہ مل جائے گا یعنی کہ ہمیشہ اپنی نیت صاف رکھیں کسی کے لئے بھرا مت سوچیں دوستو اس سے آگے ہے لفظ لا کی فال لا اکسیمو بیوم القامتے یعنی کہ اے صاحب فال حرف لا یہ دلالت کرتا ہے جس عمل اور شغل کے درپے ہے اس کو چھوڑ دینا چاہیے یعنی جو بھی عمل یا جو بھی مقصد تیر دل میں چل رہا ہے جو بھی کام کے بارے میں تو سوچ رہا ہے اس کو چھوڑ دے تاکہ تیری حفاظت کی جائے سکے اس کو چھوڑ دینا تیرے لئے بہتر ہوگا ایسے کام سے پریز کرنے چاہیے اگر پریز نہ کرے گا تو زیان دیکھے گا یعنی جس کام کے لئے منع کیا گیا اس سے ہٹ جاؤ اور نہ نقصان اٹھا اس فعل کے مطابق آپ کی دیت میں کوئی بھی عمل جو ہے وہ چل رہا ہے کوئی بھی مقصد آپ کو شکر رہے واصل کرنے کے لئے یا کوئی بھی ایسا کام ہے تو اس سے آپ ہٹ جاؤ اس سے آپ کو منع کیا جا رہا ہے دوستو اس سے آگے ہیں لفظ یہ کی فعل آخری فعل لَا خَوْفُنْ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْسَنُونَ یعنی کہ ایسا ہے بھی فعل حرف یہ اس پر دلالت کرتا ہے کہ اس نیت میں تم کو بہت خوشی ہوگی تو دوستو یہ تھا قرآنی فعل ناما مکمل علف سے یہ تک کہ تمام الفاظ کی تمام لفظوں کی تفصیل اس ویڈیو میں میں نے آپ کو بتائی ہے اور جس کی جو بھی فعل نکلے گی اس میں کسی قسم کا شک کی گنیش جو ہے وہ باقی نہیں ہے جس کام کے لئے آپ کو فعل میں منع کیا جائے اس کام سے ہٹ جانا بہتر ہوتا ہے اور جس کام کی طرف آپ کو اشارہ کیا جائے وہ کام بے شک آپ خوشی سے کریں کیوں کہ اس میں کامیابی ہے اور تمام تفصیل آپ کو قرآن پا کے حوالے سے بتائی گئے باقائدہ آیت کے حوالے سے آیات کے حوالے سے دوستو اس سے آگے میں آپ کو بتاتا ہوں اسی فعل نامے کا دوسرا طریقہ کہ آپ قرآن پا کے ترجمہ میں کیسے اپنے فعل دیکھ سکتے ہیں کیسے اپنے سوال کا جواب حاصل کر سکتے ہیں دوستو اس استخارے کے لئے آپ کے پاس ترجمہ والا قرآن پاک ہونا ضروری ہے اور یہ بہت زبردست آسان اور مجرر بستخار ہے بلکل حقیقت جواب ملتا ہے کیوں کہ قرآن پاک میں کسی قسم کی شک کی جائش باقی نہیں ہوتی ہے دوستو قرآن پاک کا استخارہ کر کے بھی اگر آپ کو یقین نہ آئے کہ یہ میرے سوال کا جواب ایسا نہیں ہو سکتا تو پھر آپ کے ایمان میں کمزوری ہے پھر آپ کا ایمان نامکمل ہے کیونکہ اگر قرآن پاک کے ذریعے استخارہ کرنا ہے قرآن پاک کے ترجمہ کے ذریعے استخارہ کرنا ہے پھر جو اس کا ترجمہ ہوگا اس پر آپ نے عمل کرنا ہے اس ترجمہ کے ذریعے آپ نے سوال کا جواب جو ہے وہ آپ نے معلوم کرنا ہے ٹھیک ہے اگر آپ کا یقین کامل نہ ہو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ میرے سوال کا جواب نہیں ہے تو وہ آپ کے ایمان میں کمزوری ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے اپنا ایمان مضبوط کریں ٹھیک ہے اپنا کامل یقین رکھیں رب کے اوپر اور پھر ترجمہ والے قرآن پاک سے استخارہ کریں ٹھیک ہے دوستو کوئی بھی آپ کا جائز مقصد ہو ٹھیک ہے کوئی بھی آپ کی مشکل ایسی ہو جس کا کوئی حل نہ نکل رہا ہو ہر جائز مقصد کے لیے آپ اس قرآن پاک میں استخارہ کر سکتے ہیں اپنے سوال کا جواب قرآن پاک کے ترجمہ سے معلوم کر سکتے ہیں دوستو اس کا طریقہ کا رغور سے نوٹ فرمالے اگر آپ صبح کے ٹائم میں استخارہ کر رہے ہیں یعنی صبح چھیں سات بجے سے لے کر پندس گیارم بجے تک تو پھر آپ نے قرآن پاک کو پہلے دس پارے میں سے کھولنا ہے ٹھیک ہے اگر آپ گیارم بجے سے لے کر ایک دو بجے تک استخارہ کر رہے ہیں تو پھر آپ نے اگر آپ سیکنڈ ٹائم میں استخارہ کر رہے ہیں تو پھر آپ نے قرآن پاک کے جو آخر دس پارے ہوں کے ان میں سے قرآن پاک کو آپ نے کھول رہا ہے ٹھیک ہے کھول نہ کیسے ہے سب سے پہلے آپ نے قرآن پاک اپنے پاس رکھنا ہے اور ٹائم دیکھنا ہے کہ میں کس ٹائم میں سخارہ کر رہا ہوں ٹھیک ہے دوستو سورہ فاتح شریف قل شریف پڑھ کر آپ نے تمام انبیاء اکرام کو ہدیعہ کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے آنکھیں بند کر کے قرآن پاک کو کھولنا ہے ٹائم دیکھنا ہے صبح کا ٹائم ہے دوپیر کا ٹائم ہے یا سیکنڈ ٹائم ہے اس کے مطابق آپ پہلے دس پارے میں سے یا درمیان میں سے یا آخری دس پارے میں سے قرآن پاک کو کھولنا ہے جس طرح آپ کو بتایا گیا دوستو ٹائم دیکھ کر آپ قرآن پاک کو کھولنا ہے اور دائیں سائیڈ والا جو صفحہ ہوگا اس صفحے میں اسے ترجمہ کی ساتھویں لائن یعنی قرآن پاک کا جو ترجمہ ہوگا اس کی سات لائن یں جو سات نمبر لائن ہوگی اس کا ترجمہ آپ نے پڑھنا ہے اپنا مقصد ذہن میں رکھ کر استخارہ کرنا ہے اور جو قرآن پاک کی ساتھویں لائن ہوگی اس ترجمہ میں آپ کے سوال کا جواب موجود ہوگا اور اس ترجمہ کو پڑھ کر آپ نے خود ہی اندازہ لگانا ہے کہ میرے سوال کا جواب کیا بن رہا ہے اس ترجمہ کے ذریعے اگر آپ کو سمجھ نہ آئے تو آپ کے آس پاس کوئی اہل علم آدمی ہوگا جس کو ان چیزوں کا علم ہوگا آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں یا پھر آپ استخارہ کر جو بھی ترجمہ آئے وہ ہم سے پوچھ سکتے ہیں ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اس مقصد کے لئے کیا ہے اور یہ والا ترجمہ جو قرآن پاک آ رہا ہے اس کا کیا مطلب بنتا ہے اور اس کا کیا اشارہ کس طرف اشارہ ہوتا ہے دوستو یہ ہے قرآن ترجمہ والا استخارہ بہت آسان مجرد اور حقیقت استخارہ جس میں کسی قسم کی شک کی گنجائش نہیں ہوتی یعنی اگر کسی کام کا آپ استخارہ کرتے ہیں اور انکار کی طرف اشارہ ہو گیا تو دوستو یہ قرآن پاک ہے اگر یہ انکار کر رہا ہے ترجمہ میں انکار کا اشارہ ہو رہا ہے تو پھر کبھی بھی اس کام کے نزدیک مت جائیں اگر جائیں گے بھی تو سخت تری نقصان اٹھائیں گے اگر قرآن پاک کا ترجمہ آپ کو کامیابی کے طرف اشارہ دیتا ہے تو پھر سو فیصد کامیابی ہے کیونکہ قرآن پاک کے ترجمہ میں جھوٹ اور شکر بلکل دیجئے ٹھیک ہے دوستو اگر میری ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں اللہ حافظ السلام علیکم